Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں جنڈہ 360. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسے نسار صاحب سینئر آنکر سینئر کولومنسٹ اپنا تجزیہ پیش کرتے آئے ہیں کافی دہائیوں سے اور پاکستان کو اس موڑ پہ آج کھڑے دیکھتے ہوئے کافی مایوس ہیں. نسار صاحب thank you very much for joining us sir. Thank you very much for giving us your time. You're welcome. آپ نے کافی ڈیکیٹ سے cover کیا ہے پاکستان کو دیکھا ہے یا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں یہ روٹ اگر ہے تو کب سیٹ ہوئی؟ Pardon me جی کیا ہے اگر؟ اگر ہم ایک روٹ ہے اگر ہماری سوچ کے اندر ایک غلطی ہے یا ہم ہماری سوچ جو ہے وہ غلط سندھ چل رہی ہے یا چل چکی ہے اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں تو یہ کب سیٹ ہوئی؟ کب لگنا شروع کب ہوا؟ نہیں دیکھیں یہ اصل میں آپ کا اصل مرض یہ ہے کہ آپ بہت سارے آپ کیا ہم بہت سارے مغالطوں اور مبالغوں کا شکار ہیں میل ہے کہ ہسٹری کی دو جو درگت ہم نے بنائی ہے جواباً ہسٹری بھی ہمارے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے ہم نے ہسٹری کا ہلیہ بگاڑا ہے ہسٹری ہمارا ہلیہ بگاڑ رہی ہے ہم شاید کر رہے ہیں ارز کی وہ واحد قوم ہیں جو اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی سنجیدگی سے بولتے ہیں کہ شرم بھی نہیں آتی اس پاکستان ہمارے سامنے کی بات ہے میں کوئی لمبی جوڑی بات نہیں کرتا اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کبھی کوئی کولم سوائے جھوٹ کے ہے ہی کچھ نہیں سو جس نے اپنے ساتھ سچ ہی نہیں بولنا وہ اپنی کسی ہماکت کو اپنی کسی غلطی کو اپنے بھرے رویہ کو وہ کیسے امپروف کرے گا کیسے ریکٹیفائی کرے گا سو جی روٹن نہیں ہے ٹوٹل رویہ مبالکے اور مغالطے پہ آپ کا مشتمل ہے بہت بھی خوبصورت بات کیا آپ نے نصار صاحب بہت خوبصورت بات کیا ہے completely agree with you that is the root of our problem قدم قدم پہ جھوٹ ہے بہت تو contradiction دیکھیں ایک طرف علامہ اقبال صاحب انگریز کو استعمار کہہ رہے ہیں اور ان سے آزادی ماغ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے دوسری طرف وہ مسجد کرتبہ میں بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں what a contradiction ہم ایسی عجیب و غریب قوم ہیں ملک ٹوٹے صدیوں بیٹھ گئی ہیں یہ کہنے سے بات ہی نہیں آرہا ہے ڈھیٹوں کی طرح کہ یہ عبد تک رہنے کے لیے بنا ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جب ہم جناہ صاحب کی بات کرتے ہیں بابا قوم کی بات کرتے ہیں وہ انتہائی عالی سیولرو کے قیمتی ترین سوٹس پینا کرتے تھے سٹائلش آدمی تھے ڈائمنڈ کاف لنگز ایکسپنسیو ووچز یہ وہ ساری دنیا جانتی ہے ان کے گھر بڑے عالی شان بڑے خوبصورت جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی نفاست وہ صاحب زوق تھے وہ بڑے خوش لباس تھے اس کو گلوریفائی کر دیتے ہیں اچھا جب ہم حسرت مہانی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس بچارے کے پاس ایک لوٹا ہے ایک بستر اور میرا خالہ ہے ایک ڈیڑھ جوڑے کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں اس کی عسرت اور غریبی کو ہم درویشی کہے کے گلوریفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھ تو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ چاہ کہہ رہے ہیں ایک کو آپ نے بڑا اچھا ایڈنٹیفائی کیا لیکن آپ کے خالصے کچھ ایسے کنسیپچول ایشوز ہیں جو ہم نے نہیں ڈیل کیے کیا یہ بھی ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ مسئلہ نہیں کہ ہم یہ نہیں تائین کر سکے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ کیا یہ تھیوکرائٹک سٹیٹ ہوگا پاکستان کیا یہ سیکیولر سٹیٹ ہوگا کیا یہاں پہ ملٹری رول ہوگا یا یہاں کانسٹیٹیوشنل رول ہوگا یہاں فیوڈلزم کا راج ہوگا یا پھر جو ہے اربن جو لائف سٹائل ہے وہ پرمیئٹ کرے گا ایون ان نون اربن سنٹرز ہم نے کچھ ایسی بیسک ایشوز ہیں نہیں 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 آپ بہت دور چلے گئے ہیں آپ آج کا اپنا آج دیکھ لیں 63 سال پہلے آپ جو پرانی موویز ہیں پارٹیشن کی بلیک اینڈ وائٹ اٹھا کے دیکھ لیں آج اگر عوام جہالت اور جذباتیت اس بری طرح شکار ہیں ان کا کوئی کانسٹ کلیر نہیں ہے ان کی کوئی پریورٹیز نہیں ہیں یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں مطلب یہ کیسا میں ایٹم بام کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جس کا سارا دھڑ سارا جسم اپر لور ہاف سارا مفلوج ہے وہ ویلچیر پہ ہے صرف اس کا ایک بازو جو ہے وہ بہت مضبوط ہے آپ کہہ رہے ہیں ہماری ایسے آدمی کو تو کوئی کوئی تماشا مار کے بھاگ جائے تو وہ مضور آدمی کیا کر لے گا یہ اس طرح کی ایٹمی طاقت ہے ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب ایک پیکج ہے لیکن وہ قوم جن کا آج یہ حال ہے جو آج اتنے جذباتی ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے سارے ہتھیاروں کے نام ہتھیاروں کے نام پہ ہیں انویڈرز کے نام پہ ہیں یہ فلجی ہے یہ غوری ہے بھئی کوئی کوئی مالا بخش بھی ہے کوئی لوکل بندہ بھی ہے تو جن کی جذباتیت اور جہالت کا یہ لیول ہے آج دو ہزار گیرہ میں ان بچاروں کو کیا پتا تھا وہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا میں ذاتی طور پر دیانداری سے سمجھتا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری جو ہسٹری کی انڈسٹیننگ ہے کہ بابا اے قوم ایپسلیوٹلی کلیر کہ یہ ملائیت بغیرہ اس بندے کی آپ ساری زندگی سامنے ہیں آپ کے کیا تعلق ملائیت کے ساتھ اس بندے گا جن لوگوں نے اس ملک کو ٹوٹھ اینڈ نیل اپوز کیا میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا کسی بھی ایشیو پہ دو آرہا ہوتی ہیں میں ان کو کو بلیم نہیں کر رہا میں تو جماعت اسلامی کے دوستوں کہا کرتا ہوں کہ تم اپنے سٹینڈ اور سٹانس سے کیوں آٹ گئے تو کہو کہ اس وقت ہم نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ بھئی نہ ہونا بہتر ہے مثلا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ برے صغیر کے مسلمان آج کوئی سترہ اٹھارہ کروڑی آئیں ہیں لگ بھگ اتنے ہی انڈیا میں ہیں لگ بھگ اتنے ہی بنگلہ دیش میں ہیں اس کا مطلب ہے The Muslims of Subcontinents stand divided تین حصوں میں تو میں آج اگر یہ سوچ رہا ہوں تب اگر کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم اندر بیٹھ کے لڑیں گے ہندووں کو سوٹ آؤٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بغیرہ 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 تو وہ کوئی جرم نہیں تھا نہیں لیکن سر یہ بھی تھی ایک بات جو two nation theory ہے let me complete وہی لوگ جب پاکستان بن گیا وہ اس کے ٹھیکے دار بن گئے قرار دادے مقاصد اور اس طرح قوم کو ایسی بھول پھلیوں میں ڈالا ہے basic issues پہ ہی consensus نہیں جی فرمائیے آپ کیا کہہ رہا تھے سر میں کہہ رہا ہوں کہ two nation theory جو تھی وہ تو ویسے ہی جب مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو گئے تو انہوے وہ negate ہو چکی تھی لیکن اگر ہم آپ کی ابھی آپ نے جو last بات کی اس پہ آ سکیں تو یہ جو ملایت ہے یہ ٹھیکے دار کس طرح بن سکی کیونکہ ہم نے کیا یہ کہ جو 98-99 فیصد اچھے نہیں تو کم سے کم مسلمان تھے انہوں نے سوپ دی یہ ذمہ داری کہ اسلام ہمیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے یہ ذمہ داری جیسے ہم نے سوپ دی وہ ایک فیصد یا ایک فیصد سے بھی کم لوگوں میں کو سوپ دی ہم نے اور ظاہر ہے کہ پھر وہ سوپ نہیں دی سوپ نہیں دی آپ نے دی سوپی وہ خود ٹھیکے دار بن گئے تو کیسے بنے نا کیونکہ وہ اگرنائز تھے میں وہ ایرز کر رہو نا جی ان کی ملوکیت کے دنوں سے ان کی ملوکیت کے دنوں سے یہ ٹریننگ تھی اس element کی اور اور ایک بڑا مشہور کومن سا شیر ہے آپ نے بھی ہزاروں بار سنا ہوگا امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنامے وطن انسان کا جتنا ایکسپلوائٹیشن تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وطن کے اور مذہب کے نام پہ ہوا ہے اتنا کسی پہ نہیں اور خاص طور پہ میں ایک ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہے جہالت جذباتیت اور یہ آج تک تیہ نہیں کر پایا ہے کہ کون کس چیز کو زیادہ پرموٹ کر رہا ہے جہالت بہت جذباتیت کو جنم دیتی ہے بہت جذباتیت مزید جہالت کو اور مزید جہالت مزید جذباتی ہے اسی سا وشیس سرکل وہ چونکہ ٹرینڈ قسم کے لوگ تھے سودہ بیچنا بہت آسان تھا ان کا چونکہ ان کا سودہ ہی اس قسم کا تھا جب آپ جو بندے کے مزید جذبات ہیں اگر آپ اس کی ایکسپلائٹیشن پر تل جائیں تو یہ بھی کتنا آسان ہے کہ بندہ خودکش جیکٹ پہن کے ایک ایسے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے جو سوائے اپنی اور دوسروں کی تباہی کے علاوہ جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے لیکن سنس دی آپ بین بواشت آسان ترین ہر بائی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نصار صاحب مستقبل کیا ہے دیکھیں مستقبل جانچ نے کہا میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں میں رہا ہوں میں نے کوئی توتہ بھی نہیں رکھا ہوا جو مجھے فال نکال کے بتا دے ایک سیدھا سادھا فارمولا ہے ایک تو ایک پیٹن ہوتا ہے کسی قوم کا کسی فرد کا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ اس کا بہیوئر پیٹن جو ہے سارا اس کا ماضی اس کا حال اس سے آپ گیج کر سکتے ہیں کہ یہ آئندہ کیا جھگ کمارے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کی پرفارمنس ہی آپ کا مستقبل ہوتی آپ کی کارکرتگی ہی آپ کا کل ہے اگر آپ فوکسٹ ہیں اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں اگر آپ ڈسپلنڈ ہیں اگر آپ کے ایٹیچوڈز اور بہیوئرز نپے طلعے ہیں سانٹیفک ہیں لوجیکل ہیں تو آپ کا روشن مستقبل ہے اگر اس کے علاوہ ہیں تو یہ قررہ ایرز دیکھیں بات سنیں یہ یا ایوہ ناس کا معاملہ مسلمانوں کے لئے مختصر نہیں کیا ہے یہ اللہ پاک کا باغ ہے یہ مودودی صاحب کا بڑا خوبصورت کتاب چاہے بہت ہی خوبصورت بناو بگاڑ اس کا عنوان ہے کہ اللہ پاک کا باغ ہے جائے گا یہ اس لئے نہیں ہے کہ چونکہ میں مسلمان ابن مسلمان ابن مسلمان ہوں تو نا قطن نہیں بائیول کا بھی ایک موٹر ہے حسن صاحب کہ ایک بریک کے بعد میں آپ سے پوچھ ہوں گا ٹھیک کر تو دیکھ لیا جاتا ہے لیکن جب آپ قوم ہی نہیں ہوں اور قوم کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے ایک قوم ہیں آپ پاکستان اس ہوتے ایک قوم ہیں کراچی میں تو ایسا نہیں لگتا میخل سے پنجاب میں بھی ایسا نہیں لگتا ہوگا آپ دیکھیں اجنڈا 360 back with you after break